راشتری کے فلم دوستے کے ایک چھوٹے سے رول سے سنجے خان نے اپنے فلمی سفر کا آگاز کیا تھا سنجے خان اب 76 سال کے ہو چکے ہیں سنجے خان کا اصلی نام ہے ابباس علی خان سنجے خان کے بھائید فیروز خان نے اپنی ایکٹنگ اور اسٹائلش لکھ سے ہندی سنما میں اپنی الگ پہچان بنائی تھی پر سنجے خان ہندی سنما میں کوئی خاص مقام نہیں بنا پائے البتہ سنجے خان کی کئی فلمیں سپر اٹھوئی ہیں پر اس کا زیادہ شرے انہیں نہیں ملا میلا، اپاسنا، ایک پھول دو مالی، انتقام اور عبداللہ جیسی فلموں کے لیے سنجے خان یاد کیا جاتے ہیں پر اب انہیں کرامہ اگر ڈیریکشن کی بات کریں تو ڈیریکشن کی سمجھ سنجے خان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی تب ہی تو سنجے خان نے ٹی وی پر دی سوارڈ آف ٹیپو سلطان سیریل بنا کر اپنی ایک الگ پہچان بنائی نبے کے درشق میں جب اس سیریل کے شوٹنگ ہو رہی تھی تب سنجے خان ایک بڑے حادثے کا شکار ہو گئے تھے محسور کے ایک سٹوڈیو میں سنجے خان جب ٹیپو سلطان کے شادی کے سینس کے شوٹنگ کر رہے تھے تب آتش بازی کے لیے استعمال کیے گئے پٹاکوں کی چھنگاری سے کئیوں کی زندگی چھن گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے پورا سیٹ آف کے گولے میں تبدیل ہو گیا تھا سائکڑوں لوگ گھائل ہوئے تھے جبکہ 45 سے زیادہ لوگوں کی موت اس دکھت گھٹنا میں ہوئی تھی خود سنجے خان 63 فیصد جل چکے تھے پر ڈاکٹروں نے انہیں بچا لیا اس حادثے سے پوری طرح اوبارنے کے بعد ٹیپو سلطان سیریل کی باقی شوٹنگ پوری کی گئی اس سیریل کی لوگ پیتہ کا عالم یہ تھا کہ سنجے خان کو لوگ ٹیپو سلطان کے نام سے پکارنے لگے تھے کہتے ہیں کہ بابا نے سنجے خان کو آگاہ بھی کیا تھا کہ ٹیپو سلطان کی شادی کا سین مت شوٹ کرنا نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پر سنجے خان نہیں مانے تھی ہندی سنما کے اتحاس میں ایسے کئی حادثے ہوئے ہیں جہاں کلکار موت کی موہ سے واپس آئیں انہی میں سے ایک سنجے خان بھی ہیں موسیقی